یہ پاکستان کے شہر راولپنڈی کا روڈ ہے علاقہ ہے ڈبل روڈ اور اس کو سٹیڈیم روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر راولپنڈی کا کرکٹ سٹیڈیم موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ کاروباری مرکز بھی ہے سٹیڈیم روڈ اور ڈبل روڈ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے ایک طرف سے یہ شروع ہوتا ہے آئی جے بی روڈ سے اور دوسری طرف جا کر یہ ختم ہو جاتا ہے مری روڈ کے اوپر یہ راولپنڈی کا ایک اچھی آبادی والا علاقہ ہے رونک والا علاقہ ہے کاروباری مرکز بھی ہے یہاں پہ بھی آپ کو راولپنڈی کی کلچر کے مطابق ہوتلز وغیرہ بھی اور ریسٹورنٹس وغیرہ بھی ملیں گے کھانے پینے کے بہت سے سٹالز وغیرہ بھی ملیں گے اور اسی روڈ کے اوپر یہ جو بیلڈنگ ہے یہ پینوراما بیلڈنگ ہے پینوراما سینٹر اس کو کہا جاتا ہے اس میں بڑی تعداد میں کمرشل دکانیں بھی موجود ہیں اور اس میں رہائشی ریزیڈنشل فلیٹس بھی آپ کو نظر آتے ہیں یہ راولپنڈی کی خوبصورت عمارت ہے بڑی عمارت ہے اور اب مثل میں جہاں پر یہ ختم ہوتی ہے بلکل وہی سے راولپنڈی گرکٹ سٹیڈیم شروع ہو جاتا ہے اور اب آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے راولپنڈی گرکٹ سٹیڈیم یہ ہے راولپنڈی گرکٹ سٹیڈیم کی عمارت اس گراؤنڈ نے بہت سے انٹرنیشنل اور نیشنل گرکٹ میچوں کو بوسٹ کیا اس کی تاریخ میں بہت سے ریکارڈز لکھے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت بھی پاکستان کے چند خوبصورت اور مشہور گرکٹ سٹیڈیمز میں سے ایک ہے سڑک کے دوسری طرف ہمیں راولپنڈی کا ایک مشہور پارک نظر آتا ہے اس کو نواز شریف پارک کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے اور اس کے بلکل مقابل میں راولپنڈی فوڈ سٹریٹ ہے یہ پارک کی عمارت آپ کو نظر آتی ہے یہاں پہ بہت سے جھولے بھی ہیں جو شام کے وقت چلائے جاتے ہیں بجلیوں کے ساتھ اور رونک ہو جاتی ہے بہت سے فیملیز یہاں پہ شام کے وقت آتی ہیں رات کے وقت آتی ہیں اور اس سے آگے چل کر بھی ایک اہم عمارت ہے جو ایک سپورٹس کمپلیکس ہے اور اس کے ساتھ راولپنڈی آرٹس کانسل کی بلڈنگ ہے جس کے سامنے سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بظاہر ایک چھوٹا سا روڈ جو آگے چل کر ختم ہو رہا ہے لیکن اس پر بہت سے ادارے آپ کو نظر آئے آپ کو کرکٹسٹیڈیوم کی بلڈنگ نظر آئی آپ کو فوڈ سٹریٹ نظر آیا آپ کو سپورٹس کمپلیکس نظر آیا راولپنڈی آرٹس کانسل کی بلڈنگ نظر آئی اور اس کے ایک طرف راولپنڈی کا ایک بڑا پارک وہ بھی آپ کو ملا یہ تھا پاکستان کے شہر راولپنڈی کا ڈبل روڈ یا سٹیڈیوم روڈ